کراچی میں پیدا ہوئے تھے تعلیم عالم ہے بابا کچھ ہے اسکول گئے نہیں گئے دن بھر فیلم میں جس طرح سے کام کر رہے ہوتے ہیں ہم ہی جانتے ہیں تو اب یہ دیکھیں ہمارے پاس ٹیبلٹ ہے اور ٹیبلٹ کے ساتھ جو ہے وہ ہم اپنا ویپن لے کے گھوم رہے ہیں آپ دیکھیں یہ سوڑتے حالے اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں امید ہے کہ آپ سب خیر و آفیس سے ہوں گے آج دراصل مردم شماری کا سمجھے گئے کہ سیکنڈ لاس دے ہے کیونکہ آج تین اپریل ہے اور کل چار اپریل ہوگی اور کل ہمارا لاس مرکنگ ڈے ہوگا آج ہم نے کرنے ہیں بس پر گات کا ٹائم ہو رہا ہے ساڑھے بارہ بج رہے ہیں آج ہم نے پیلڈ میں جانا ہے اور جو بھے گھر افراد ہیں ان کا ہم نے اندراج کرنا ہے اچھا اور میرے تمام انومیریٹرز آ چکے ہیں اور لیڈیز جو تھی ان کو میں نے آج روکا ہے ان سے یہ کہا ہے کہ ان کا ایریا بھی آج جو جنٹس افراد ہیں وہ ان کے ایریا پہ بھی جائیں گے اور وہاں اگر کوئی بھے گھر افراد ملتا ہے تو اس کا بھی اندراج کر دیا جائے گا آٹھ سپائی ہیں اور چھے نے اب تک مجھے یہ کہہ دیا ہے کسی نے کہا ہے کہ یہ بیماری ہے کسی نے کہا کہ فلا مسئلہ ہو یا ہر ایک نے کوئی نہ کوئی بات بتائیے کہ وہ نہیں آسکتے اگر ہمیں اب فیل میں ایک دو سپائی ملتے ہیں تو اب یہ دیکھیں کہ حالات کیسے ہیں اور ہمیں کس طرح سے کام کرنا پڑے گا جا کے فیل میں دیکھتے ہیں لیکن ہم اپنی ذاتی پروٹیکشن کے لیے سیفٹی کے لیے میں اپنا جو ویپن ہے وہ اپنے ساتھ لے کے چلوں گا تو یہ ہم اپنا ویپن لے لیتے ہیں سیفٹی کے لیے یہ میرا چہیتہ ویپن ہے ٹورس ہم نے لے لیا لیسنس ٹیبلٹ ہے ٹیبلٹ اڑھاتا ہوں میں یہ ڈاڑی کی چابی اور چلتے ہیں اور انشاءاللہ دلہ یہ بے گھر افراد ہیں ان بے گھر افراد کو بھولتے ہیں اور ان کا اندراج کریں گے ہم یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے اور میرے ایک دوست ہیں سپروائزر ہیں میں نے ان سے بھی پوچھا کال کر کے کہ وہ بھی فیلڈ میں جا رہے نہیں جا رہے تو انہوں نے کہا کہ میں بغیر سیکیورٹی کے نہیں جاؤں گا میں نے جو پولیس کے جو آفسر ہیں جو ان کو تائنات کرتے ہیں ان سے کال کر کے پوچھا تو انہوں نے حساب منا کر دیا کہ ہم سیکیورٹی نہیں دیں گے تو ہمیں علاؤ ہی نہیں ہے تو بھائی دوزہ سترہ میں جو الیکشنز ہو رہے تھے مردب شماری ہو رہی تھی تو اس میں مجھے یاد اچھی طرح سے کہ ہم فیلڈ میں گئے تھے اور بے گھر افراد کو ہم نے اندراج کیا تھا تو پولیس بھی تھی رینجر بھی تھی آرمی تھی ایک فل پروٹو گول تھا تو آج بڑا بہت بہت حیران ہو رہا ہوں میں اس بات پر گوسائی ہے کہ جو میرے پولیس والے ہیں آٹھ پولیس والے ہیں اور چھے نے اب تک مجھے منع کر دیا ہے کہ ہم نہیں آپ آئیں گے تو یہ تو آپ دیکھیں بغیر پولیس کے فیلڈ میں جانا اب یہ دو ہیں انہوں نے اب تک کوئی رسپونس نہیں دیا اور امید ہے کہ وہ فیلڈ میں آئے ہوئے ہوں گے تو یہ بڑا مطلب یہ کہ ہمارے لیے لمحہ فکری آئے اب ہم لے کہ مردم شماری کرنے جا رہے ہیں اور ہم سبجھے گے کہ اپنی حفاظت بھی ہم خود کر رہے ہوتے ہیں دن بھر فیلڈ میں جس طرح سے کام کر رہے ہوتے ہیں ہم ہی جانتے ہیں تو اب یہ دیکھیں ہمارے پاس ٹیبلٹ ہے اور ٹیبلٹ کے ساتھ جو ہے وہ ہم اپنا ویپن لے کے گھوم رہے ہیں آپ دیکھیں یہ صورتحال ہے تو اب اس پہ ہم کہیں کہ کہاں کہیں نہ کہیں تو جو پلاننگ ہے اس کا فقدان نظر آیا اور باقی یہ تھا کہ جہاں تک میرے حساب سے عوام کو awareness نہیں دی گئی تھی سب سے زیادہ یعنی کہ یہاں پر دیکھا جائے تو عوام کو awareness دی جاتی تو عوام کا response بھی بہت اچھا ہوتا ابھی صورتحال یہ ہے کہ میں جو رنڈومی ویریفیکشن کر رہا ہوں تو رنڈومی ویریفیکشن کے اندر بھی آپ یقین کریں کہ لوگ جو ہیں وہ اچانے سے پوچھتے ہیں بھئی کیا مسئلہ ہے کیوں آئے ہو ابھی تو لے کے چلے گئے مردم شماری کا ڈیٹا دوبارہ کیا کرنے ہیں تو مطلب ان کا جو reaction ہے وہ ایسا لگتا ہے کہ ہم ہی موق پر آنے اور ہم ہی مہنگائی کر رہے ہیں ہم ہی ظلم کر رہے ہیں ان کے اوپر تو وہ response بلکل بھی اچھا عوام کا نہیں ہے اچھا جیسے انہوں نے COVID کے دنوں میں انہوں نے مہم چلائی تھی لوگوں کو پتہ چل جاتا کہ مرتب شماری کرنے کے لیے لوگ آئیں گے تو یہ ایسا نہیں ہوا تو کچھ کچھ چھوٹی چیزیں ہیں اور بلکل ہر بندہ security کو لے کر ہو رہا ہے اچھا جہاں تک میری security کی بات ہی تو میرا مجھے اللہ کا لگا کرم تھا کہ مجھے security کے اہلکار مل گئے تھے تو اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ میں پہلے دن میں ڈھائی بجے فیلڈ پر آیا تھا میں نے کہا جب تک security نہیں دو گے میں فیلڈ میں نہیں جاؤں گا تو الحمدلہ مجھے security ملی لیکن آج ہم بھے گر افراد کرنے جا رہے ہمارا کام کمپلیٹ ہو چکا ہے اور کل ہم نے تمام ڈیٹا اپ لوڈ کر دینا ہے اور ہم بغیر security کے ہم فیلڈ میں جا رہے ہیں امید کرتا ہوں کہ مجھے چھے یہ نے تو منہ کر دیا ہے تو ابھی جہاں میرے انومنیٹر کھڑے میں شاید وہاں پر دو پولیس والے وہ آ گئے ہیں وہ جنہوں نے اب تک مجھے منہ نہیں کیا ٹھیک ہے دیکھتے ہیں چلتے ہیں اور آپ کو بھی فیلڈ میں دکھاتے ہیں کہ کس طرح سے بھے گر افراد کا اندراج کیا جاتا ہے یہ سامنے ہمارے آگے ہیں انومنیٹر ماشاءاللہ سے ساترہ کی مردم شماری ہوئی تھی اس کا ایکسپیرینس ایسا تھا دوہز ساترہ کا دوہز ساترہ میں جو ہوا تھا تو وہ فوجیوں کے ساتھ تھا نا پروٹوکل کتنا نا ساتھ ہم کتنے ریلیکس ہر کے ہم فیلڈ میں جا رہے تھے اور آج ایک خوف ہے آج نا اور پولیسالے بھی پورے تھے اور فوجی بھی پورے ابھی ہم عمجد بھائی کے بلوک میں ہیں اور یہاں پر اندر پہ ہمیں بندہ نظر آگیا بے گھر افراد کے اندر شادی کی تھی بہا پہر آپ نے بابا شادی کی تھی نہیں مسلمان ہو مسلمان ہو اردو بولنے والے ہو بابا کراچی میں کراچی میں پیدا ہوئے تھے کراچی میں پیدا ہوئے تھے اسکول گئے نہیں گئے ایسا بندہ ہے جو بے گھر ہو جی یہ پارک میں ہوتے ہیں محمد شفی نام ہے ان کا نا 66 اے مطلب یہاں پہ پارک میں سوتے ہیں گھر نہیں ہے ان کا پارک میں سوتے ہیں گھر نہیں ہے اور ابھی وہ کہیں انہوں نے آنکھوں کا علاج کروا ہے یہ ماشاءاللہ سے ہمارے امین بھائی ہیں بہت اچھا کام کیا ہے انہوں نے اور ان کو سلوٹ ہے کہ آج ہم نے انہیں بھلایا اور یہ آ گئے دیکھیں بہت بھائی میربان ہی آپ کی بہت کارپریٹ کیا ماشاءاللہ سے تو دل خوش ہو گیا ان کے کام کو دیکھ کے کسی قسم کی کوئی کمپلین نہیں ہے بھائی ہم جن کی طرف سے دن کو دن گزر گئے تھے نا سب سے تو امین سے پگڑ گئے تو امیر کوئی ملا آگیا ہے تین گھنٹے کی انتک محنت کے بعد آخر کار ہم لوگ دو بے گھر افراد ڈوننے میں کامیاب رہے خوشی ہوئی کس بات دے خوشی ہوئی آپ بہت خوشی ہوئی کہ بھائی اس پر کاؤنٹی ہو اور اوریجنل جو بتائی جائے اچھا ویسے آپ مطمئن ہیں آپ کے ریائش کہاں پر ہے آپ کی یہی ریائش اسی علاقے میں میں سپروائزر ہوں یہاں کا مجھے یہ بتائیں کہ میرے انومینیٹر سے مطمئن ہے کام صحیح کیا ہے انہوں نے بلکل کام اچھا کر رہا ہے انہوں نے اور اس سے امید یہ بھی رکھتے ہیں کہ آگے بھی یہ کاؤنٹ ہوا ہو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی تو میری اس ویڈیو کو ضرور لائک کر دیجئے گا اور اگر آپ میری اس چینل مظفر پاکستانی پر نئے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا بیل آئیکن دبانا ہرگز مت بھولئے گا اور اپنی قیمتی رائے کا ضرور اظہار کیجئے گا شکریہ موسیقی